ناظرین آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے ان ایس ایس پیس پر جو کہ گریڈ اٹھارہ سے انیس میں پرموٹ نہیں کیا جا سکے کیا اس طرح کے نااہل ایس پیس کو جو ہے وہ ڈسٹک ایس ایس پیس کیسے سے کام کرنا چاہیے یا نہیں اور ان دو ایس پیس پر بھی بات کریں گے جو کہ کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں اور کوچنگ سینٹروں سے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے اپنی سٹوڈن کو جو ہے وہ سی ایس پاس کروا کر پولیس گروپ اور ڈی ایم جی گروپ میں بجوا چکے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ خود گریڈ اٹھارہ سے انیس میں جو ہے پرموٹ نہیں کیا جا سکے جبکہ ان کے اپنے بیجمنٹ جو ہے وہ آئی جی اور ڈی آئی جی تک بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ کون سے پولیس افسران ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے ناظرین میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا آوامی شو ایک نئے اور چھوکا دینے والے انداز میں اس سلسلے میں اسلامات سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل اور خود کراچی سے ہمارے نمائندے جو ایک ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق اس بار جو سیلیکشن بورٹ کا اجلاس ہوا گریڈ ایٹین سے نائنٹین میں پرموشن کے حوالے سے اس میں بہت سخترین سکروپنی دیکھنے میں آئی کہ کس طریقے سے جو ہے سن پولیس سے طالب اتنے والے نو ایس پیس کو جو ہے وہ گریڈ اٹھارہ سے انیس میں پرموشن کے لیے جو ہے نا اہل قرار دیا گیا ہے جبکہ اس میں شامل ایک ایس پی علی مردان خوصو کو توزر سپرسیڈ کر دیا گیا یہ تو بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے وہ کاروائی ان کے خلاف کی گئی ہیں ان کے کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سن پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے بہت ہی چوکا دینے والی ریپورٹ ان کے کارناموں سے بھری ہوئی جو ہے وہ سیکٹری سٹیپ کو بجوائی گئی تھی جس کے بعد ہی جو ہے علی مردان خوصو کو جو ہے وہ نہ صرف اگلے عوضے کی پرموشن کے لیے نا اہل قرار دے دیا بلکہ انہیں ایک طریقے سے سپرسیڈ کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو ہے خود دادو کے نوجوان ایس ایس پی امیر سعود مقسی کو یہ کہہ کر ریفیوز کر دیا گیا کہ وہ جو ہے فیول کارڈ انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے دوسرا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو وہ آئی جی کو ان کے خلاف یہ ریپورٹ بجوانی پڑی اسی طریقے سے جو ہے وہ میرپور خاص کے ایس ایس پی چودری اصد سے مطالب کچھ اسی قسم کی ریپورٹ تھی تو یہ اب ڈسٹک ایس ایس پی ہیں موجود ہیں ڈسٹک ایس ایس پی کی ایس ایسے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اگر کوئی ایس پی جو ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے پرموشن سے محروم کر دیا جاتا ہے تو کیا ان کی وہ نااہلی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ پر حائل نہیں ہوتی کیونکہ پوسٹنگ جو ہے وہ ان کی اس نااہلی کے مقابلے میں جو ہے وہ بہتی بڑی اہلیت کا جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے پوسٹنگ یعنی پرموشن کے حوالے سے پرموشن کے لحاظ سے جو ہے پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ذمہواری کا جو ہے وہ تقاضہ چاہتی ہے جو پولیس افسر جو ہے وہ اگر سنگین الزامات کے تحت پرموشن سے محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر وہی ان کے کارنامی جو ہے ان کے پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے وہ حائل کیوں نہیں کیے جاتے ہیں کیا اس پر سن پولیس کے آئی جی علام نے بھی میمن کو جو ہے وہ نوٹس نہیں لینے چاہیے کہ ان کے کارنامیں اس قابل ہیں کہ انہیں پوسٹنگ نہ دی جائے پھر ترقی سے تو وہ محروم کر دیا گیا لیکن وہ اس ترقی سے محرومی کی باوجود جو ہے وہ ڈسٹک کے ایس ایس پی بن کر جو ہے وہ ڈسٹک کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں تو اب اسی طریقے سے جن پولیس افسروں کو پرموٹ کیا گیا ہے اب ان کے کارنامیں اور خود جن کو پرموشن سے محروم کیا گیا ان کے کارنامیں اگر آپ اس میں ان کا معوض نہ کرائے جائے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جن نے محروم کیا گیا ان کے کارنامیں پرموٹ کیا جانے والوں کی کارناموں کے مقابلے میں آپ کو کم برے دکھائی دیں گے لیکن یہاں پر جو ہے وہ امتیازی سلوک ہوتا ہے جسے پیا چاہے وہی سوادن لیکن اس میں ملک ازغر عثمان جس کو پرموٹ کیا گیا ہے گریڈ ایٹین سے نائنٹین میں اس کی تو کوئی فیڈ کی ایک دن کی بھی نوکری نہیں ہے ظاہر ہے فیڈ میں جو ہوتا ہے تو اس پر شکایتی بھی ہوتی ہے جو دوڑتا ہے میدان میں وہی گرتا ہے جو دوڑے گا نہیں وہ گرے گا نہیں اس پر دبے نہیں لگیں گے تو اب ملک ازغر عثمان جو ہے وہ ساری سرویس اس کی ایس پی بنتے ہی وہ سیکوٹی زون میں گئے اور دفتر سے کبھی بار ہی نہیں نکلے تو ان کے خلاف کیا شکایت آئے گی تو ان کا اپنا پرموشن جو ہے وہ ریکارڈ ان کا کلین ضرور ہے لیکن کوئی کارنامہ بھی ان کے ریکارڈ پر نہیں ہے جسے بنیاد بنا کر جو ہے انہیں انعام کے طور پر جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے اب جن دو ایس پیس کی میں نے بات کی تھی جو کہ کوچنگ سینٹر چلاتی ہیں اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سی ایس ایس میں کامیابی دلوا کر جو ہے وہ سرکاری ملازمتیں جوائن کروا چکے ہیں کوئی پولیس گروپ میں آ چکے ہیں اور کوئی جو ہے ڈی ایم جی گروپ میں کوئی ایڈمنسٹریٹف گروپ میں جو ہے وہ جا چکے ہیں سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد اب ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پولیس میں ایس پی بن گئے ہیں اور ان سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں یعنی وہ جن دو ایس پیس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی گریڈ اٹھارہ میں اس میں اسلام آباد سے جو ہمارے نمیدہ خصوصی کیامدگل نے جو ریپورٹ بھیجوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان پولیس گروپ میں گریڈ اٹھارہ کے افسروں مجموعی تعداد جو ہے وہ سات سو ایت سوری تین سو تریتر ہے تری سیونٹی تری گریڈ اٹھارہ کے ایس پی ہیں اس میں یہ تین چار کا میں ذکر کروں گا نمبر ٹاپ پر جو نام آتا ہے وہ ہے سید حماد حیدر جس سکرین پر آپ ان کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں سید حماد حیدر ان کو اگر بابائے گریڈ ایٹیم کہا جائے تو ہالکنی ہوگا یہ اتنے سینئر ہیں کہ ان کے بیجمنٹ جو ہے وہ آئی جی بن چکے ہیں مجھے جو اطلاع ملی ہے کہتے ہیں کہ غلام نبی میمن جو اس پر سے ان کے آئی جی ہیں غالباً ان کے بیجمنٹ ہیں یا پھر ویفت مختار راجہ ان کے بیجمنٹ بتایا جاتے ہیں اور فرد بلوچستان کے آئی جی اور آہ پنجاب کے آئی جی اور خبر پخلی مقبا کے غالباً ان کے بیجمنٹ ہیں یا ان سے جینئر ہیں میں یقین سے نہیں کہ سکتے لیکن ان کے یا تو بیجمنٹ ہیں یا پھر ان سے جینئر ہیں یہ سید حماد حیدر جو ہے یہ برتی ہوئے ہیں جناب چھے نومبر انیس سو چھانوے اس لیے میں نے کوئی بابائے گریڈ ایٹن کا خطاب دیا چھے نومبر انیس سو چھانوے کو یہ پولیس فورس میں آئے ہیں سی ایس ایس کرنے کے بعد اور گریڈ اٹھارہ میں ان کی پرموشن ہوئی ہے تیس جنوری دو ہزار بائیس یعنی کہ تقریباً ان کو بائیس سال ہو گئے ہیں ایک گریڈ پر کام کرتے ہوئے تو یہ گریڈ اٹھارہ میں اس وقت سب سے زیادہ سینئر بتائے جاتے ہیں لاہور میں کوچنگ سینٹر ان کا ہیں اور ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کے کوچنگ سینٹر میں جو بھی بندہ جاتا ہے سی ایس ایس کے لیے اس میں کوئی ایک بھی آج تک پید نہیں ہوا یہ بہت کمال کی بات ہے بڑی لمبی چھوڑی فیس لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس سے جس نے بھی کلاس لی وہ ناکامی نہیں کامیابی ہی اس کا مقدر بنتی یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت میں ڈپٹی کمیشنر بھی ہیں کمیشنر بھی ہیں سیکٹری بھی ہیں ڈپٹی سیکٹری بھی ہیں چیف سیکٹری بھی ہیں اور ڈی آئی جی بھی بن چکے ہیں خود یہ ایس پی ہیں لیکن ان کے اپنے شاگر جو ہے وہ انہیں کراس کر کے جو ہے آگے چلکے پرموٹ رکھتے ہیں وہ ڈی آئی جی بھی بن جانے کامیاب ہو گئے ہیں اب یہ کیوں نہیں گئے ریلوے میں ساری زندگی ریلوے میں گزاری ہے اور خود دلچسپی بھی نہیں لیتے ہیں ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں کوچنگ سینٹر صحیح فرصت نہیں ہے وہاں سے ایماندار ترین ہے ناک کسی پہ چلتے ہیں ایک ٹکے کی رشوت انہوں نے پولیس فورس سے نہیں لی یہ ریلوے میں انہوں نے کھڑے لائن کی پوسٹیں لی ہیں کوئی کماؤپوت پوسٹ پر نہیں گئے نہ انہیں رشوت لینے کا کوئی شوک ہے نہ رشوت لینا انہیں آتا ہے نہ یہ فنڈ جانتے ہیں کہ فنڈ کو کیسے ڈکارا جاتا ہے ان کے ماتیت جو ان کے لیچے کام کرتے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ بیتی گنگا میں ہاتھ دو رہنگے ہیں انہوں یہ کار ان کے مخالفین بھی قسم کھاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی ٹکا بھی نہیں نی جاؤ گا کیونکہ انہوں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس نہ ٹائم ہی نہیں ہے کوچنگ میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں اور وہاں کروڑ روپے جو ہے ان سے جائز طریقے سے فیس کی مد میں ان سے وصول کرتے ہیں یہ تو ان کا ایک کمال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اب خطو سی ایس ایس کر دیا لیکن پولیس فورس کو اور ڈی ایم جی گروپ کو انہوں نے ان پر احسان کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے ان گروپوں میں جو ہے انہوں نے دھکیل دیا اپنی قابلیت اپنی زانت اپنی بصیرت کے نتیجے میں یہ ان کی ایک کارنامہ ہے جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کب میں تو کہوں گا کہ سیلیکشن بورڈ والوں کو جو ہے انہیں اعزازی طور پر جو ہے پرموٹ کرتے ہوئے گریڈ بائیس دینا چاہیے ان کی کتنا بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کتنے لوگ جو ہے وہ سی ایس ایس پاس کر کے جو ہے وہ پولیس گروپ میں اور ڈی ایم جی گروپ میں آ کے اس وقت ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ آتے ہیں اسک چودری یہ بھی بہت ہی پرانے ہیں ان کے بیجوٹ بھی جو ہے پیر محمد شاہ بھی ڈی آئی جی بن گئے ان سے بہت جونئیر اسد رضا بھی ڈی آئی جی بن گئے ان سے بہت جونئیر عرفان بلوج بھی ڈی آئی جی بن گئے اس سے بہت زیادہ جونئیر جو ہے مقدس اگر بھی ڈی آئی جی بن گئے لیکن یہ اب تک ایس ایس پی ہیں خود ان کی ڈی آئی جی بھی ان سے جونئیر ہیں لیکن ڈی آئی جی ہیں ان کو یہ بیچارے جو ہیں ابھی اس وقت ایس 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 پی میں برخواست ہیں یہ کب آئے ہیں پولیس فورس میں یہ بھی بتاتا چلیں چودری اصد صاحب آئے ہیں جناب پانچ اگس دو ہزار تین کو جب یہ دو ہزار تین کو ایس پی بنیتے تو اس وقت جو ہے حماد حیدر جو ہے وہ ایس پی تھے اندازہ لگائیں آپ وہ بھی ایس پی ہیں یہ بھی ایس پی ہیں یہ پانچ اگس دو ہزار تین کو پولیس فورس میں آئے تھے اور یہ آٹھ اپریل دو ہزار گیارہ کو یعنی کہ یہ بنے ہیں گریڈ سترہ سے اٹھارہ میں گئے آٹھ اپریل دو ہزار گیارہ اور ان کو بھی اٹھارہ گریڈ میں آئے ہوئے تقریباً گیارہ اکیس تقریباً ان کو بھی تیرہ سال ہو چکے ہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں مجھٹر اصد چودری کو ایس پی بنے ہو گئے اندازہ آپ لگائیں کہ کتنے یہ بھی سینئر ہیں ان کو پرموشن سے محروم کرنے کا سہرہ کہتے ہیں ایڈی خاجہ کے سر جاتا ہے پتہ نہیں کون سی ایس کی خوفناک ریپورٹ ان کی وجوائی کہ وہ ریپورٹ جو ہے وہ ان کی پرموشن کی راہ میں سب سے بڑی اس وقت دیوار بنی ہوئی ہے اب یہ اس وقت ایس ایس پی میرکو خاص ہیں اس طریقے سے جو دوسرا تیسرا نمبر پر جو آ رہے ہیں وہ ہیں فدا حسین شاہ نمبر چھے نمبر پر سید نمبر چھے ان کا ہے یہ فدا حسین شاہ جو ہیں یہ بھی کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں ان کے بھی سینکلوں کی تعداد میں شاگرد ہیں جو کہ اس وقت پولیس گروپ میں بھی ہیں اور خود ڈی ایم جی میں بھی ہیں اور خود اس میں ایڈمیشنر گروپ میں بھی آ چکے ہیں یہ بھی ٹاپر ہیں دو بار کے بہت قابل ہیں قابلیت بہت زیادہ ہے لیکن قابلیت کا رخ کہیں اور مڑ گیا تھا جس کے وجہ سے جو ہے یہ بھی پرموشن سے محروم چلے آ رہے ہیں یہ آئے ہیں پولیس فورس میں سات جنوری دو ہزار آٹھ کو سات جنوری دو ہزار آٹھ کو یہ ہوئی ہیں اور ان کا پرموشن جو ہوا ہے گریٹ سترہ سے اٹھارہ سولہ مارچ دو ہزار آٹھارہ کو آئیں اور ان کو بھی جو ہے چھ سال ہو گئے مسلسل اس گریٹ اٹھارہ کی پوسٹ پر اب اس لس میں جو میں نے کہا نا سات سو چونتیس اس وقت گریٹ اٹھارہ کی افسران میں پورے پاکستان میں ان سات سو سنتیس میں اے تریتر میں سوری میں غلط کہہ رہا ہوں تین سو تریتر ہیں ٹوٹل تین سو تریتر میں سے جو ہیں اس وقت جو آخری نمبر ہے وہ ہے سید فازل شاہ یہ اپائنٹ ہوئے ہیں سترہ نومبر دو نہیں اپائنٹ تو ہوئے ہیں یہ پچیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو ہیں اور وہ دو ہزار اٹھارہ کو یہ جب اپائنٹ ہوئے تھے تو اس وقت فیدہ حسین شاہ جو ہے یہ ایس پی تھے یہ اس وقت ایس پی اپائنٹ ہوئے تھے آئے تھے اور یہ پھر سترہ نومبر دو ہزار تیس کو جو ہے گریٹ سترہ سے اٹھارہ میں گئے پر موٹ ہوئے ہیں یعنی کہ یہ بھی ایس پی ہیں اور فیدہ حسین شاہ بھی ایس پی ہیں جو ان سے جو ہے وہ تقریباً وہ بھی دو ہزار آٹھ میں اپائنٹ ہوئے ہیں یعنی کہ بہت پرانے ہیں اس کے مقابلے میں تو وہ بھی ایس پی ہیں یہ بھی ایس پی ہیں اور جو چھینوے میں برتی ہوئے ہیں وہ بھی ایس پی ہیں اب بتائیں کہ کیا کہا جا اس کے لیے اب بارال وہ اپنے اپنے کارناہ میں ہیں اپنے اپنے عمالہ میں ہیں جس کے نتیجے میں وہ پر موٹ نہیں کیے جا سکے نظیم یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں اللہ حافظ